اگر کوئی بھی یا پاکستان سے جا کے ہندوستان میں وہ سمجھتا کہ کشمیر میں وہ لڑے گا یا وہ جہاد کرے گا وہ سب سے پہلے ظلم کرے گا کشمیریوں سے یعنی وہ کشمیریوں سے دشمنی کرے گا کیونکہ وہاں ناؤ لاکھ انہوں نے فوج رکھی ہوئی ہے ان کو صرف بہانہ چاہیے ہے اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کشمیری تو ہمارے ساتھ ہے یہ پاکستان سے دہشت کر جا رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت پچہ بڑا سارا کشمیر ہندوستان کے خلاف ہو چکا ہے جو تھوڑے سے لوگ بھی تھے وہ جو انہوں نے یہ کیا ہے کرفیو لگا ہے سب ان کے خلاف ہے لیکن ان کو بہانہ مل جائے گا ان کو پرتشدر کرنے کا ظلم کرنے کا اگر یہاں سے کوئی بھی ان کو بہانہ مل گیا کہ جی پاکستان سے دہشت کر رہا ہے دوسرا وہ ساری دنیا کو پاکستان کی طرف کہہ دیں گے جی دیکھیں جی پاکستان اصل میں یہ مسئلہ پاکستان کی دہشت کردوں کا ہے کراس پورٹر ٹیرزم پاکستان کو وہ دوسرا ساری دنیا کی ٹینشن ہمارے پر اس وقت بری طرح پھسا ہوا ہے ہندوستان یورپین یورین نے سٹیٹمنٹ دے دیا ہے امریکن کے سینیٹر سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں یونائیٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل میں انیس سو پینسٹھ کے بعد پہلی دفعہ بات کر رہے ہیں کشمیر کی اس وقت ان کو پر دن بہ دن پریشر بڑھتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ جو رئی سے ایک اثر ہے وہ میں یونائیٹڈ نیشنز میں جنرل اسیمبلی میں کروں گا لیکن اگر کسی طرح کسی نے یہاں سے کوئی حرکت کی میں کہنے لگا وہ پاکستان کا بھی دشمن ہے وہ کشمیریوں کا بھی دشمن ہوگا اور یہ جو ایک اور جو میں نے سندھ میں دیکھا یہ گوٹکی میں جو بھی جس نے کیا ہے کہ یہ جو ہماری جو ہندو کمیونٹی ہے اس کے خلاف جو کیا گیا میں آج سخت اس کی مضمت کرتا ہوں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کانسپریس یہ جان کے میرے یونائیٹڈ نیشنز جانے کے وقت کے اوپر یہ جان کے کیا گیا سیبوٹاج کرنے کے لیے موسیقی موسیقی